اب چلتے ہیں بلکل انشاءاللہ تعالی مکمل زیارت آپ کو کروانے کے لیے اور آپ کو مکمل وہ چیز دکھائیں گے جن چیزوں کو سن کر جن باتوں کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا یہاں پر یہ وہ درگہ ہے اگر کوئی بھی انسان کچھ مانگ لیا کرتا ہے اللہ کے فضل و کرم اس کو حاصل ہو جاتا ہے اور جو اپنی آرزو رکھتا ہے اللہ رب العزت اس کو ان بزرگوں کے صدقے میں عطا فرما دیا کرتا ہے پوری مکمل آپ کو جانکاری دیں گے انشاءاللہ تعالی کیے کون تھے کہاں سے آئے کیسے آئے ہمجھے اب آ چکے ہیں ہم مکمل بھرپور شامیہ رحمت اللہ علیہ کے آستان مقدس کے قریب اور ہم یہاں پر نکال دیں جھوٹے ہے نا عدب کیا مقام ہے یہ ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ الحمدللہ حضور سید بھرپور شامیہ سید بھرپور شامیہ ہمجھے اور یہ وہ بزرگ ہیں جو حضرت چیتن شاہ ولی جو دو ندیوں کے بیچ میں جو درگا ہے نا حضرت چیتن شاہ ولی رحمت اللہ ان کے بھائی ہیں یہ یہ سات بھائی تھے کوئی پانی پت میں اور کوئی کہیں پر یہ صرف دو کا مجھے بتایا گیا سمجھے ایک جیپور میں ہی مزار شیف ہے آپ کے بھائی کا اور آخر کار ان کی کراماتیں کیا کیا ہیں وہ سب انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو بتانے والا ہوں اور جو تواف کا جو مزار ہے کیونکہ پہلے ایک تواف تھی آپ کو بدنام کرنے کی سادش کی اس نے لیکن کیا ہوا مکمل انشاءاللہ میں آپ کو بتانے والا ہوں پہلے آپ لوگوں کو زیارت کروا دوں اور زیارت کرنے کے ساتھ آپ لوگ دل کی گہرانیوں کے ساتھ مکمل دیکھ لیں زیارت کر لیں دعا کر لیں جو بھی آجت ہے وہ مانگ لیں جو بھی منتیں ہیں وہ مانگ لیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد آپ لوگوں کو مکمل جانکاری میں آپ کو دوں گا اور جو یہاں کی جو سجادہ نشین ہیں فقیر محمد تو انشاءاللہ تعالیٰ ان سے بھی میں آپ کے رابطہ کرواؤں گا وہ کامرہ لے لو جو سرکار کے آستانے کو ایک بار دیکھ لیتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس کی دل کی دنیا بدل داتی ہے اللہ رب العزت اس کے ہر بگڑے کاموں کو بنا دیتا ہے ان بزرگان دین کے صدقے میں آئیے انشاءاللہ تعالیٰ یہاں کی جو سجادہ نشین ہیں ہم سے بھی آپ کی ملاقات کروائیں گے اور اسلام علیکم یا حضور سید سرکار سائے مزار بھرپور شامیہ رحمت اللہ علیہ پہلے سر اپنے چاہنے والوں کو زیارت کرا دیں اس کے بعد پھر آپ سے تھوڑی سو گفتگو کرتے ہیں یہیں پہ رئیے گا آپ پہلے اندر کا جو ہے ہم زیارت کرا دیں تو تمامی حضرات میرے چاہنے والے میری چینل کو پیار کرنے والے انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ لیں زیارت کریں یہ حضرت بھرپور شامیہ رحمت اللہ علیہ کا آستانہ مبارک ہے جو کہ حضرت چیتن شاہ ولی یہاں پر بھی چیتن شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ مقدس میں اگر کوئی بھی انسان حاجت یا کوئی منت اس کی ہوتی ہے تو صرف وہ منت مانگتا ہے اور وہاں پر جھاڑو اور لوٹا پیش کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے تمام ہی کچھ ایسی پریشانیاں ہوتی ہیں جو اچھا یہاں پر بھی ماشاءاللہ جو چیتن شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کے آستانہ مبارک پر جوچی چڑھائی جاتی ہے جھاڑو اور لوٹا اور چنے پہ فاتح ہوتی ہے نمک پہ چنے پہ تو یہاں پر بھی ماشاءاللہ وہی معاملات ہیں آپ تمام ہی حضرت زیارت کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وسلم سرکار کرم فرما دے جو آپ کے غلام آپ کے روزے کے زیارت کر دیں آپ کے چاہنے والوں کو آپ کے غلاموں کو سرکار اپنے غلاموں پر نظر کرم فرما دیجئے جو پریشان حال ہیں سرکار ان کے پریشانی کو دور کر دیجئے جو بیمار حال ہیں سرکار آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دے آپ انہیں بیماری سے شفاعتہ فرما دیجئے سرکار کرم فرما دیجئے اپنے غلاموں کو سرکار اپنے غلاموں کے حال ازار پر کرم فرما دیجئے جو بھی اولاد ہیں سرکار آپ اللہ کی بارگاہ میں انہیں اولاد والا بنا دیجئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیں آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیں اللہ رب العزت آپ کے وسیلے سے ان لوگوں کو اولاد عطا فرما دے جو پریشان حال ہیں انہیں بیماری انہیں بیماری سے شفا عطا فرما دے میرے مولا صاحب مزار کے صدقے ہم سب کے بگڑے کاموں کو بنا دے میرے مولا صاحب مزار کے صدقے میں ہم سب کے کاروبار میں پناہ برکتیں عطا فرما دے زیارت کر لیں دعا کر لیں بھرپور شامیہ رحمت اللہ علیہ کے آستان مبارک صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم آمین حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں یہی میری حسرہ یہی ہے تمنہ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں اٹھا کھلا دیجئے میری چاہت کا غنچا حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں سرکار اپنے غلاموں پر کرم فرمائیے سرکار اپنے غلاموں کے آرزوں کو پورا کریے سرکار آپ کے روزے کے دیکھ کر لوگ التجائیں کرتے ہیں امیدیں کرتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں سرکار آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دے اپنے غلاموں کی بگڑی کے لیے سرکار اپنے غلاموں کے لیے آپ دعا فرما دے اللہ کی بارگاہ میں اللہ آپ کے دعاوں کو قبول فرما لے گا آمین یا رب العالمین آپ شلتے ہیں انشاءاللہ باہر کی طرف آئیے